موسمیاتی تبدیلیوں اور گرمی کی وجہ سے یہ بات بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے اس لئے پاکستان میں درخت لگائے جائیں اور یہ کوشش کی جائے کہ خطے میں خطے کی مناسبت کے حساب سے ہی درخت لگائے جائیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کون سے درخت لگائے جا سکتے ہیں اسلامباد اور سطح مرتفع پوٹوہار میں جو درخت لگائے جا سکتے ہیں ان میں پاپولر، دلو، کچنار، بیری، چنار ہیں اسلامباد میں زیتون کا درخت لگانا بھی موضوع ہے اور اس کے ساتھ جامن کا درخت بھی گھروں میں لگائے جا سکتا ہے پاکستان کے صوبے سن میں ساحلی علاقوں میں پام ٹری اور خجور لگانا چاہیے کراچی میں عملتاس، برنا، نیم، گلموہر، جامن، پیپل، ناریل، اشوکہ لگایا جائے اندرونے سندھ میں کیکر، بیری، پھلائی، ون، فراش، سوہانجنہ لگانا چاہیے بلوچستان میں جونیپر، ون، کرک، پھلائی، کیکر، بر، چلغوزہ، پائن، آلف اور اکی کا لگایا جائے خیبر پختونخہ اور شمالی علاقہ جات میں شیشم، دیودار، پاپولر، کیکر، ملبری، چنار، پائنٹری اور دیگر پھلوں کے درخت لگایا جائے پنجاب میں بیری، شیرین، سوہانجنہ، کیکر، پھلائی، کجور، ون، جھن اور فراش لگایا جائے وستی پنجاب میں عملتاس، شیشم، جامن، توت، سنبل، پیپل، پیکائن، ارجن، لسورہ لگایا جائے شمالی پنجاب میں کچنار، پھلائی، کیل، اکھروڈ، بردام، دیودار، اوک کے درخت لگایا جائیں درخت لگانے کا طریقہ اگر آپ سکول، کالج یا پارک میں درخت لگا رہے ہیں تو درخت ایک کتار میں لگائیں اور ان کا فاصلہ دس سے پندرہ فٹ ہونا چاہیے گھر میں لگاتے وقت اس کا فاصلہ گھر کی دیوار سے دور رکھیں آپ بینہ مالی کے بھی درخت لگا سکتے ہیں نرسری سے پودا لائیں زمین میں ڈیڑھ فٹ گہرا گڑا کھو دیں نرسری سے بھل لائیں کھاد اس میں ڈالیں پودا اگر کمزور ہے تو اس کے ساتھ ایک چھڑی بان دیں پودا ہمیشہ صبح کے وقت لگائیں یا شام میں لگائیں دوپہر میں پودا نہ لگائیں اس کی وجہ سے پودا سوک جاتا ہے لگانے کے بعد اس کو پانی دیں گڑھا نیچہ رکھیں تاکہ اس میں پانی رہے ہر ایک دن چھوڑ کر پانی دیں سردی میں ہفتے میں دو بار پودے کے گرد کوئی جڑ بوٹی نظر آئے تو اس کو کھرپے سے نکال دیں اگر پودا مرجھانے لگے تو گھر کی بنی ہوئی خاد یا یوریا فوسفورس والی خاد اس میں ڈالیں لیکن بہت زیادہ خاد دالنے سے بھی پودا سڑ سکتا ہے بہت سے درک جلد بڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ درکتوں کو بڑا ہونے میں وقت لگتا ہے سفیدہ پاپولس سنبل شیشم بڑے ہو جاتے ہیں لیکن سفیدہ رہائشی علاقوں میں نہ لگائے جائے کیونکہ سفیدہ زیر زمین پانی پیتا ہے اگر ہم ساس کی بیماریوں اور گرمی سے بچنا چاہتے ہیں تو درخت لگانا بہت ضروری ہے گھروں میں خاص طور پر جامن سہانجنہ عملتاس اور ویگائن لگائیں اللہ حافظ